کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے آپ روایت کرتی ہیں باب و فضائل اہل بیت میں کہ آقا علیہ السلام ایک سیاہ ان کی چادر جس کے اندر نقش اور نگار تھے وہ پہنے ہوئے اہرے ہوئے باہر تشریف لائے اور نگار نقش و نگار بھی اس طرح کے تھے جیسے کجاوے ہوتے ہیں اٹھنیوں کے نرتن مراحل من شعر اسود اس طرح کے نقش نگار تھے پورے ہوئے باہر تشریف لائے اور اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے سہن میں کہ سیدنا حسن ابن علی امام حسن مجتبہ تشریف لے آئے آپ نے اس چادر میں حضرت حسن مجتبہ کو داخل کر لیا فرمایا بیٹے اس کے اندر آجا اندر چھپا لیا ثم جاء الحسین پھر سیدنا امام حسین شہزاد تشریف لائے چادر اٹھائی تو اندر داخل کر لیا اس واقعے کو بیان کون کر رہا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کے گھر کی بات ہے اور گھر والی آتا کی بیعت کی بات ہے اہل بیعت بیان کر رہی ہے ان کو بھی داخل کر لیا اس کے بعد ثم جاءت فاطمہ پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں فادخالہ ان کو بھی چادر اٹھا کے اندر داخل کر لیا ثم جاء علی پھر سیدنا علی المرتضی آئے چادر اٹھا کے ان کو بھی ساتھ داخل کر لیا فادخالہ جب ان چاروں کو اپنے ساتھ داخل کر چکے تو خود تو بیٹھے ہی تھے کملی اوڑے ہوئے سیاہ رنگ کی کملی نقش والی کملی اوڑے خود تو بیٹھے ہی تھے اپنے ساتھ ان چاروں کو داخل کر کے جب چاروں داخل ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَانْكُمُ رِجْتَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطِحِيرًا اور دوسری حدیث میں ان صاحبوں کو داخل کر کے فرمائے اللَّهُمَا هَا أُولَائِ اَحْلُ الْبَيْتِ میری یہ اہلِ بَيْت ہے اور فرمایا کہ اللہ کا ارادہ اے میری اہلِ بَيْتِ یہ ہے کہ ہر قسم کا رج ناپاکی اس سے تمہیں کلیتاً پاک کر دیا جائے تاہر وَمُتَحْر وَيُتَحِرَكُمْ تَطِحِيرًا اور تمہیں وہ تحارت عطا کر دی جائے کہ تحارت بھی تمہارے پاک ہونے پہ فخر کرے يُتَحِرَكُمْ تَطِحِيرًا کہ تمہیں وہ تحارت پہ تحارت عطا کر دی جائے کہ تحارت کا بھی حق آدھا ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ اور پھر دوسری حدیث جو شہابہ کرام کی ایک پوری جماعت روایت کرتی ہے ایک دو نہیں جماعت سے حبہ کی روایت کرتی ہے انہوں نے اس روایت میں یہ ان کو داخل کر کے فرمائے اللہمہ ہا اولائے اہل بیتی اے باری تعالی یہ میری اہل بیت ہے اس سے کسی کو یہ خیال نہ گزرے کہ ازواجِ متحرات اہل بیت نہیں ہے نا ازواجِ متحرات تو اہل بیت اول ہی ہیں وہ تو گھر والی ہیں ازواجِ متحرات تو اہل بیت ہیں بیوی کو زوجہ کو تو کہتے ہی گھر والی ہیں وہ اہل بیت ہیں اور قرآنِ مجید میں جب یہ آیتِ کریمہ آئی تو بیان اور خطاب بھی ازواجِ متحرات کے حوالے سے آ رہا تھا جب یہ آیتِ کریمہ اتری خطاب بھی ازواجِ متحرات کو ہو رہا تھا وہ تو اہل بیت تھی کیونکہ ان کے بیان میں یہ آیت اتری اب اس آیت میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اور کون ہے ان کو ازواجِ متحرات کو اللہ نے اہل بیت مصطفیہ بنایا تھا اور علی فاطمہ سے مصطفیہ نے آل بیت تھا